لیکن پھر بھی دل میں خطرہ رہتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا بھی ہے کہ نہیں ہے روزہ رکھتے ہیں پتنی جنت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے برے کام سے بیٹے ہیں لیکن پتری کی جہنم ہے بھی یا نہیں ہے یہ کمزوری یقین ہم سے سارے کرتود کراتی ہے ورنہ آدمی کو یقین کامل ہو جائے کوئی مطلب نہیں کہ آدھی نیکی نہ کر نہ سکے یہ برائی کا ارتکاب کر سکے دعا مانگا کرو میں بھی مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں دولت یقین عطا فرما تاکہ ہم یوں محسوس کریں کہ جنتیوں کے خوشی کے آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں اور جہنمیوں کے چیخ و پکار کی آوازیں بھی ہمارے کانوں کے پردوں سے تکرا رہی ہیں یقین کامل ہو جائے جسرا کربلا والوں کو تھا جسرا حیضر قرار کو تھا جسرا خاتون قیامت کو تھا لوگ کہتے ہیں کہ یک یک امام حسین کے خلاف یہ کیوں شورش برپا ہو گئی میں کہتا ہوں یہ کئی مسلسل الالو اسباب کا نتیجہ تھا قتل حسین کی کئی کڑیاں ہیں ان کو میں نے تفصیل سے اپنی سادہ ددہ رہن میں لکھا آخری کڑی پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ایک کڑی وہ ہے جو خاتون قیامت کے مسائد کی شکل میں ظاہر ہوئی پھر جناب امیر کی شہادت کے سلسلہ میں پھر امام حسن مجدبہ کی مظلومانہ شہادت کے سلسلہ میں پھر آخر میں سید شہدہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا حالات اجازت نہیں دیتے میری بھی عادت ہے کہ میں تلخ باتیں ماپڑی مجالس میں بیان نہیں کرتا لیکن اتنا عرض ضرور کروں گا میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں میرے سنی شیعہ بھائیوں ہر مرنے والے کی موت کا کوئی سبب تو ہوتا ہے فلانے کو بخار تھا فلانے کو کلانی تھی فلانے کو سرسام تھی فلانے کو ٹی بی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہسرین کی اممہ کو بیماری کیا تھی ایک ریویت ہے کہ اپنے بابے کے بعد پنیتر دن زندہ رہی اڈائی مہینے اور دوسری ریویت ہے کہ نوے دن زندہ رہی تین مہینے مجھے بتاؤ پنیتر دن والی ریویت کو مانا جائے یا نوے دن والی ہسرین کی اممہ کی بیماری کا نام مجھے کوئی بتا دے میں کیا عرض کروں کوئی غریب ترین آدمی کسی علاقے میں مر جائے سارے جان پہ جان والے لوگ جا کر پرسہ دیتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں یہ تو رحمت اللہ العالمین کی وفات تھی پیغمبر خاتم کی وفات تھی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی غم کی چٹائی بچھا کر ماتے پہ مصیبت کی پٹی باندھ کر اس امید میں بیٹھی تھی کہ میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے دروازے پہ آئیں گے مجھے بابے کا پرسہ دیں گے میرے غم میں برابر کے شریک بنیں گے میرے غم کو غلط کریں گے میں کیا عرض کروں مجھے معاف رکھنے تلخ نوائی میں یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو کچھ آگ و لکڑیاں بھی ساتھ لائیں گے اور آواز بلند آواز سے کہیں گے باہر نکلو ورنہ گھر کو آگ لگا گی گئے یہ وہ منحوس آواز تھی کہ جب بی بی عالم کے کانوں میں پڑی بی بی کسی شہزادے کو نہیں بھیجا ملازمہ کو نہیں بھیجا فیضہ کو نہیں بھیجا خود بنفس نفیر دروازے کے پیچھے آئیں اور فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں فاطمہ تو زہرہ رہتی جس میں حسنین شریفین رہتے ہیں آنے والوں نے کا جو بھی ہو بس اتنا عرض کروں گا کہ ادھر انکار بڑھا ادھر اسرار بڑھا کچھ ایسا دروازے کو دھکا دیا گیا کہ بی بی درو دیوار کے درمیان آگ اور بی بی نے گرتے ہوئے آواز دیا فیضہ علیہ فخزینی و سندینی فیضہ جل دی آؤ مجھے سینے سے لگاؤ مجھے سہارا دو کہ کل عالموں نے میرا موسن شہید کر دیا میرا موسن شہید ہو گیا یہی تو وہ مسائب تھے کہ بی بی زندگی بار جب تک جیئے تو یہ مرسیے پڑھتی رہیں تیرے بعد موئی پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے اگر یہ دنوں پر مصیبتیں آتی تو راتوں کا لباس بدل لیتے لہذا بی بی انگوہ غموں میں کڑکڑ کر اڈائی تین مہینے کے اندر اپنے باپے سے جا ملیں اور حیدر کرار کو ماتمدار اور غم گسار چھوڑ کے چلی گئیں اپنے بچوں کو یتیم بنا گئیں آج گھر جلانے کی دھمکیاں نہ دی جاتی تو شہادت حسین کے بعد امام کے قیموں کو آگ نہ لگتی اور بی بی اے یہ کہتے ہوئے باہر نہ نکلتی کہ وہاں ہجابہ اے پردہ اے پردہ آلِ ابو تراب کو جا علی و بطول کی شہزادیاں کو جا اور بے مکنہ و چادر باہر نکلنا کو جا اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَا سَيَعْلَمُوا لَّذِينَ الظَّالَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار قول اللہ کی تلاوت کر کے بانیانِ مجالس کہ مرہومینوں مرہومات کی روحوں کو شہد کام کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیمِ مَالَكِ اِن دورتوں سورتوں کا ثواب اور باقی ان خرچہ خرجات کا ثواب بانیانِ مجالس کہ بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں ان کی روحوں کو پہنچا ان کی مغفرت فرما درجات بلند فرما یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو سب کو لباس سیحت اور آفیت عطا فرما یا اللہ جو مومنین مسلمین پریشان ہیں ان کی پریشانیہ دور فرما جو دولت اولاد سالح سے معروم ہے ان کو جناب اصغر اکبر کی شہدت کا صدقہ صاحب اولاد بنا یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما یا اللہ پاکستان کو استحقام و ترقی ادا فرما تم احالیان پاکستان کو مل جول کر پاکستان کس مشکل وقت سے مشکل اپنا گھڑی سے مشکل دلدل سے نکالنے کی توفیق ادا فرما اور فرقہ واریت کی لانت کو خدا فرما دہشتگردی کی لانت کو خدا فرما بائچارے کی فضا کو عام و تام فرما عالم اسلام کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کے برے رادوں کو خاک میں ملانے کی سعادت اتا فرما ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمارا خاتم ایمان پر فرما اور حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم بے جاہن نبیے و اہل بیتہ المعصومین اللہ مسئلہ علامہ جلوہ جی جی فرمایے سجدہ تازمی کی شریع کیا حصیت ہے بالکل کوئی حصیت نہیں ہے اسلام کی شریعت میں میں نے غالبا پرسو بیان بھی کیا تھا ہر قسم کا سجدہ سوائے ذاتِ خدا کے کسی کیلئے جائز نہیں ہے اگر کوئی آدم کی مثال دیتا ہے تو وارثان علمِ قرآن نے واضح کیا کہ سجدہ خدا کو کیا گیا تھا آدم کو قبلہ بنا کر لہٰذا سجدہ تازمی ہو یا تابیدی ہو ہر قسم کا سجدہ ذاتِ پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شر کے جلی ہے جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوز بالاتین بار جھوٹ بولا تھا یہ جب سب مسلمانوں کے اتفاق ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں سنیوں یا شیعہ سب کے اتفاق ہے شیطان نے بھی خود کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کرتا دوں گا اگر اللہ کے نبی بھی مخلص بندے نہیں تو پھر کون ماں کا بیٹا کون ہے لہذا شیطان بھی مانتے ہیں کہ میں نبیوں کو گمراہ نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا گناہان قبیرہ میں شامل ہے کہ جناب ابراہیم اگر تین دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو خدا تو فرماتے ہیں نحضہ اگر کوئی ایسی رویت ہے ہاں بڑی کتاب میں ہے یا کسی چھوٹی میں وہ رویت جب قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ پھینک دینی چاہیے نحضہ جناب اسمہیر جناب خلید کو خالق نے جب صدی کہا ہے تو اگر کوئی ایسی رویت ہے جس مذہب کی کتاب میں ہے اس کو دیوار پہ پھینکو جو رویت قرآن سے ٹکرا جائے وہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہوتی ہے کیا صدقے کے پیسے کسی شیعہ ٹی وی کو دے سکتے ہیں کیونکہ ایک شیعہ ٹی وی پیسے مانگ رہا اور کہتا ہے کہ صدقے کے پیسے ہمیں دے صدقے کا پیسہ سننی شیعہ کا کوئی کہہ دے رہی ہے صدقہ جو ہے صدقہ وہ تو آپ کے خروبی کا ٹکڑا کتے کو بھی ڈال دے تو سواب مل جاتا ہے لہذا اگر کوئی مستحق ہے صدقہ لینے کا ہاں وہ ٹی وی ہو یا کوئی ریڈیو ہو یا کوئی آدمی ہو یا کوئی ادارہ ہو کوئی یتیم خانہ ہو کوئی دینی مدرسہ ہو کوئی رفاعی ادارہ ہو ہر اس جگہ لگ سکتے جہاں کوئی خیر کی طبق ہو ہو کوئی اچھا کام کر رہا ہو بس بات جی وہ کہہ دا ہے کہ میں فقہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے میری بیوی اہل سنت سے ہے اور ہمارا نکاح اہل سنت والا ہوا ہے کیا یہ نکاح صحیح ہے یقیناً صحیح ہے شیعہ کے طریقے پر پڑا جائے یا اہل سنت بل جماعت کے طریقے پر یہ سمجھ لیں سارے سن لیں کہ نکاح کے تین ارکان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لڑکی کے طرف سے ایجاد دوسرا ہوتا ہے لڑکے کے طرف سے قبول تیسرا ہوتا ہے حد میں ہمارے فرق یہ ہے کہ ہم عام طور پر نکاح عربی میں پڑھتے ہیں ہمارے بیرادران اسلامی اہل سنت والا جماعت پنجابی اردو میں اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں اور ہمارے فوقہ کا اتفاق ہے کہ نکاح عربی میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے جس زبان میں پڑھا جائے نکاح نکاح ہوتا ہے یہاں بیوی ہے سنی کہ شعور شیعہ اہل سنت نے پڑھا تو یقیناً اگر ان کی زبا شدہ حیوان آپ تھا سکتے ہیں تو ان کا نکاح پڑھا کیوں کافی نہیں ہے ہمارا پڑھے یا ان کا پڑھے سارے مسلمان ہیں اور نکاح ان کا صحیح ہے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں جو مولی زیدان کہتے ہیں دوبارہ پڑھاؤ وہ کوئی دیب اپنی کرم کرنا چاہتے ہیں جی یہ لیڈیز کی طرف سے سوالہ ہے کہ وضو کرنے کے دوران کیسر سے اگر دوبارہ دوبارہ ہونا ضروری ہے اگر کوئی نامارم نہیں دیکھ رہا تو دوبارہ سارے پہ کرنا ضروری نہیں ہاں جب نماز پڑھنی ہو تو پھر دوبارہ کا لینا واجب ہے سجدہ شکر جو نماز پڑھنے کے بعد کیا جاتے ہیں کیا یہ شرط ہے کہ اس سجدے کو ہر حال میں ادا کیا جائے جب ہے سننا تو تو ہر حال میں تا واجب ہوتا یہ واجب ہوتا سجدے شکر ادا کرنا یہ سنت ہے اللہ کی عبادت آپ نے کی تو اللہ کے حکم کی تعمیر کی تو پھر اللہ کا سجدے شکر ادا کرے کہ یا اللہ میں تیرا شکر گلار ہوں کہ تُو نے مجھے اس عبادت کی سعادت نصیر فرمائی نہاں سجدہ شکر نبی کیا جائے یہ سنت ہے کوئی واجب نہیں نہاں کیا جائے تو کار سواب ہے نہ کیا جائے تو کوئی کار عذاب نہیں آج کل انٹرنیٹ پر مذہب شیعہ پر خاص اعتراضات کیے جاتے ہیں جس میں سے ایک متحقہ بارے میں بھی ہے اور بعض بدنام آرٹوں کو اس پر پیش کر کے یہ مہترام دیکھئے نا چیزیوں پر سب کچھ ہوتا ہے انٹرنیٹ آنے کے بعد بڑا پیٹر اچھالا جا رہا ہے میں اتنا سی رات کروں گا اس موضوع پر میں زیادہ گفتوں نہیں کرنا چاہتا ہوں کتنے اختلافی مسائل ہیں اہل سنت اور شیعوں کے اس میں متح بھی شامل ہے میری ایک تجلیات صداقت سامنے رکھ لیں اور ہر اعتراض کا جاپ آپ کو دندان شکن جواب بل جائے گا کہ متح کس طرح حلال ہے کس طرح جائز ہے کس طرح سب مانتے ہیں کہ اللہ نے حلال کیا پیغمبر نے حلال کیا صحابہ صحابیات نے اس پر حمل کیا پھر کس طور پھر اس کو حرام کیا گیا کیوں حرام کیا گیا یہ داستان طویر ہے اور اس اختلافی مسائل کا چھیڑنا آج کل حالات کے تقاضوں کے خلاف ہے اس لیے کہ نفردیں پھیڑے بہت پھیڑ چکی ہیں ہم محبت بانڈنے کی ضرورت ہے اور میرا پیغم میں محبت ہے جہاں تک پہنچیں بعض لوگ باجمات نماز میں موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں اگر دورانے نماز فون کی گھنٹی بجے اور اسے بند کر دیا جائے جس سے نماز کو کوئی بڑا نہیں پڑتا ایک ہوتا ہے فیلے قریل ایک ہوتا ہے فیلے قصیل آپ کے بسم سے مچھر بیٹھ گیا آپ جب کھجی آگئی آپ کھجی لیتے ہیں یا مچھر مکھی آگئی اس کو اڑا دیتے ہیں فیلے قریل سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں البتہ فیلے قصیل وہ کام کیا جائے کہ جس سے دیکھنے والا کہ یہ نماز نہیں پڑا یہ تو پگڑی باندھ رہا ہے یہ نماز نہیں پڑا یہ تو ماشاءاللہ بردش کر رہا ہے یہ پر بیٹھتا ہوتا رہا ہے اس قسم کا کوئی فیلے قصیل ہو جس سے آدمی کی نماز کی شکل بدل جائے اس سے نماز ماتل ہوتی ہے آپ کی جہن میں ہے اور وہ گھنٹی بجی آپ اچانا چھوڑا سو پر آتنا کچھ کو دبا دیتے ہیں یہ فیلے قریل ہے اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا من یقین جناب علی علیہ السلام کے دور خلافت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم